بسم اللہ الرحمن الرحیم آخری حسار مغلیہ سلطنت کے بانی بابر کی زندگی پر مبنی ایک ولولہ انگیز داستان چھتوٹ شہر میں ریاست میں وار کا راجہ رانہ سانگا اپنی سنہری تخت پر بیٹا ہوا تھا اس کے سامنے دائیں بائیں اس کے درباری اور جرنیل اپنے اپنے مراتب کے مطابق اپنی نشستیں سنبھالے ہوئے تھے رانہ سانگا کے این سامنے فرش پر بیچی دبیس کالین پر سازیندے بیٹے ساز بجا رہے تھے اور وسط میں جوان نوخیز اور حسین ہندو لڑکیاں رکس کر رہی تھی ساز لمحہ بلمحہ تیز ہوتے جا رہے تھے اس پرکیف و تربخیز فضاء میں نوخیز و حسین جسم پر جوش سازوں کی لائے پر اوریانی کی تصویریں بنے اپنی رانائی و زبائی کی پوری پوری تشخیر کرتے ہوئے اتھرک رہے تھے ان رکس کرتی نیم اور رویاں لڑکیوں کے پاؤں مرمر کے فرش پر بیچی دبیس کالین پر رکسان تھے ان کی رگ رکسیں سینوں میں بدی کے شولے برپا کردینے والی جنسیت کی لہریں پوٹ رہی تھی ان کی نظر نظر سے شرم و حیاء کو بسم کرنے والی اور انسانی ضمیر پر کھالک مل دینے والی حوث کی مستی ٹپک رہی تھی رانہ سانگا اپنے تخت پر چنگیز خان و حلاکو کی تصویر بنا بیٹا تھا اور اس کے سامنے نیم اور رویاں خسیناؤں کا آمبار مہو رکس تھا ساس کی تانوں پر ڈھلے ہلکے ہلکے کہہ کہہ اٹھ رہے تھے ان ناجتین اخیز و خسین لڑکیوں کی آنکھوں میں پوشیدہ مبہم پیغام تھے ان کے سینوں کی محرابوں کی خرکت میں شوق کی لہے کو تیز کردینے والی ایک برنگیختی تھی ایسا لگتا تھا ان کے جسم پر تنگی لباس آنکھوں میں نشے کی لہر پاؤں میں بدی کی لرزان لغزت سے سینہ سوزاں میں انسانی زمیر اجل جائے گا اور نیکی گروہیں چیختی ہوئی فضاء میں کھو جائیں گی بدی کی لائے پر یہ رکسی ابلیس کافی دیر تک جاری رہا یہاں تک کہ ساز بجنے بند ہو گئے رکس کرتی لڑکیوں کے پاؤں رک گئے یوں لگا گویا رکس کا تلسم کانچ کی معنید ٹھوٹ گیا ہو اور جذبات کی دڑکنوں میں دوپہر کی چلچلاتی دوپ تاری ہو رکس کرتی لڑکیاں اور سازیندیں جب باہر نکل گئے تو کمرے میں رانہ سنگا کا ایک محافظ داخل ہوا اور سجدے کے انداز میں اس کے سامنے کئی بار جکتے ہوئے اس نے کہا اے مالک مالوہ کا ایک مسلمان آپ سے ملنا چاہتا ہے شاید وہ فریادی ہے اور آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے رکس دیکھنے کے بعد رانہ سنگا کے لبوں پر ایک گہری مسکرہ ہٹ تھی اس نے اپنے محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے اور اپنی نشیس پر پہلو بدل کر کہا اسے اندر بیجو وہ محافظ باہر نکل گیا تھوڑی دیر بعد رانہ سنگا کے اس طرف خانے میں درمیانی عمر کا ایک شخص داخل ہوا اور اس طرف خانے کے وسط میں رانہ سنگا کے سامنے آگ کڑا ہوا اس نے نہ ہی سجدے کے انداز میں جھک کر رانہ سنگا کو تعظیم دی اور نہیں کسی ایسی اور حرکت کا اظہار کیا رانہ سنگا نے خفگی میں کہا تمہیں کسی نے یہ نہیں سکایا کہ جس کے پاس فریادی بن کر جاتے ہیں اسے کیسے اور کس طرح تعظیم دیتے ہیں اس اجنبی نے کہا اگر تعظیم سے آپ کا مطلب سجدے کے انداز میں سر جھکانا ہے تو میں مسلمان ہوں مسلمان اپنے خدا کو سجدہ کرتا ہے اور جو شخص خدا کو سجدہ کرتا ہے وہ دوسرے ہر سجدے سے بے نیاز ہو جاتا ہے رانہ سنگا نے خجل ہو کر کہا کہو تم کون ہو اور ہمارے پاس کس غرض سے آئے ہو اس اجنبی نے کہا اے راجہ میرا نام سمر بیگ ہے میں ترک مسلمان ہوں مالوہ کی نواح میں مالوہ کی ریاست کے حاکم سلطان محمود نے مجھے میری شجاعت و بہادری کے باعث ایک جاگیر دے رکھی تھی جو سلطان محمود کے ہندو وزیر مدینی راو چندریری نے مجھ سے چین لی ہے نوٹ سلطان محمود کا یہ وزیر نہید چالاگ اور آیار شخص تھا اور رانہ سنگا کا آدمی تھا سلطان محمود اس کے ہاتھوں کٹ پتلی بن کر رہ گیا تھا سلطان محمود نے گجرات کے مسلمان حاکم سے مدد لے کر اپنے اس وزیر سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن مدینی راو چندریری نے رانہ سنگا کی مدد سے اس پر حملہ کرا دیا اور مالوہ میہندیوں کے سامنے اس کی حالت ایک اسیر کیسی رہ گئی تھی اور اپنے ایک ہندو رشتدار کو وہ جاگیر سونپ دی ہے مدینی راو صرف آپ کی بات مانتا ہے اور آپ کے اشاروں پر کام کرتا ہے میری آپ سے التماس ہے کہ اس سے میری جاگیر واپس دلا دیں میں آپ کا احسان مند ہوں گا رانہ سنگا نے برحم ہو کر کہا تم غلط جگہ فریاد لے کر آئے ہو مدینی راو نے جو فیصلہ کیا ہوگا درست ہی کیا ہوگا اگر تم نے کسی اور جگہ مدینی راو کی خلاف اس عمر کو آگے بڑھانا چاہا تو تم نقصان اٹھاؤگے مدینی راو کا یہ احسان کیا تم پر کم ہے کہ اس نے تمہیں چھوڑ دیا ورنہ وہ تمہیں قتل بھی کرا سکتا تھا اب تم جاؤ اور مالوہ جا کر ایک پرامن انسان کی زندگی بسر کرو چینی ہی جاگیر کا حصول اب تم ہاری ذات کے لئے خطرناک اور نقصان دے ہوگا جاؤ چلے جاؤ ایک مایوس اور خطرت امیز نگاہ سمر بیگ نے رانہ سانگا پر ڈالی اور باہر نکل گیا رانہ سانگا کے محل کے بار سمر بیگ کی بیوی اس کا بائی اور گھر کا ایک ملازم اپنے چار گوڑوں کے پاس کڑے تھے سمر بیگ آہستہ آہستہ اور تکی تکی چال چلتا ان کے پاس آیا اس کی بیوی نے اپنی گود میں اٹھائے ہوئے اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا کیا کہا راجانے سمر بیگ نے مایوسی میں کہا اس نے دودھکار کر نکال دیا ہے وہ مدینی راو کی خلاف کچھ سننے کا رواہ دار نہیں ہے سمر بیگ چند ثانیوں تک رکا پھر اس نے اپنے چوٹے اور جوان سال بائی کی طرف دیکھتی ہوئے کہا اللہ ویردی تم سیدام اور دونوں بچوں کو وادی فرغانہ چلے جاؤ پھر سمر بیگ نے اپنے ملازم کی طرف اشارہ کرتی ہوئے کہا یہ نصرت میرے ساتھ رہے گا سمر بیگ کے چوٹے بائی اللہ ویردی نے اپنے قریب کڑی سمر بیگ کی بیٹی اور اپنی بتیجی کو اپنے بازوں میں اٹھاتی ہوئے کہا اے میرے بائی ہم آپ کو یہاں تنہا چھوڑ کر کیسے وادی فرغانہ کی طرف چلے جائیں اس بار سمر بیگ کی بیوی سیدام نے بھی روحانسی آواز میں بولتے ہوئے کہا اللہ ویردی ٹھیک کہتا ہے ہم آپ کو یہاں اکیلا چھوڑ کر کیسے اور کیوں کر وادی فرغانہ چلے جائیں سمر بیگ نے اپنی بیوی کو سمجھانے کے انداز میں کہا سیدام سیدام وادی فرغانہ تمہارے لئے کوئی اجنبی سرزمین تو نہیں وہاں تمہارا باپ رہتا ہے وہ تمہیں خوش رکھے گا میں یہاں سے سلطان ابراہیم لودی کے پاس دہلی جاؤں گا اور اس سے مدینی راو کی شکایت کروں گا اگر اس نے میری مدد کی تو بہتر اور نہ میں گجرات کے مسلمان حکمران سے مدد حاصل کرنے کی خاطر جنوبی ہند کی طرف چلا جاؤں گا مجھے امید ہے وہ ضرور میری مدد کرے گا سنو سیدام جب حالات درست ہو گئے تو میں نصرت کو بیش کر تم لوگوں کو منگوالوں گا ان حالات میں تم لوگوں کا میرے ساتھ رہنا انتہائی خطرناک ہے اگر مدینی راو کو خبر ہو گئی کہ ہم اپنی جاگیر حاصل کرنے کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں تو وہ ضرور ہم پر ہاتھ ڈالے گا ان حالات میں میرے لئے تم لوگوں کی حفاظت کرنا انتہائی دشوار ہو جائے گا جبکہ میں اور نصرت یہاں بہتر طور پر کام کر سکیں گے کیونکہ میں کم از کم تمہاری طرف سے تو بے فکر رہوں گا سمر بیگ رکھا پھر اس نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی طرف اشارہ کرتی ہی وہ کہا اگر میری بات سے تمہیں اتفاق نہیں ہے تو کم از کم اپنے ان دونوں بچوں کے مستقبل کی خاطر ہی وادی فرغانہ چلے جاؤ کہ یہی دونوں ہی ہماری آخری پونجی اور سرمایہ حیات ہے سیدام نے روتی ہی بھی آواز میں پوچھا کیا یہ آپ کا حکم سمر بیگ نے کہا ایسا ہی سمجھ لو سیدام نے بڑی مشکل سے زبط کرتے ہوئے کہا مجھ میں اتنی حیمت کہا کہ آپ کا کہا رد کر سکوں میں یہی سے اللہ ویردی اور دونوں بچوں کے ساتھ وادی فرغانہ روانہ ہو جاؤں گی ہمارے بعد آپ اپنا خیال رکھیے گا جب آپ دیکھیں کہ جاگیر کا حصول مشکل ہے تو آپ فور نصرت کے ساتھ وادی فرغانہ آ جائیں ہم لانت بیچتے ہیں ایسی جاگیر پر جس میں جان کا خطرہ ہو میرے باپ کے پاس اتنا کچھ ہے کہ ہم وہاں باعزت زندگی بسر کر سکتے ہیں میرا باپ انتہائی فراخدل انسان ہے وہ بڑے کھلے دل اور خوشی سے ہمارا استقبال کریں گے سمر بیگ نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے اور بیٹی کو پیار کیا پھر اس نے سہارہ دے کر سیدام کو اس نے گوڑے پر بٹھا دیا اللہ ویردی بھی اپنے گوڑے پر سوار ہو گیا اور بچی کو اس نے اپنے آگے بٹھا لیا جبکہ بچہ سیدام کی گود میں تھا پھر وہ اللہ حافظ کہتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئے سمر بیگ اور نصرت بھی دہلی جانے کے لئے وہاں سے کچھ کر گئے تھے فضاؤں کے دروبام پر مہیت رات کا خاتمہ ہو رہا تھا ستارے سفر آسمان کی چپ اور سکوت کی تیسان میں چپنے لگے تھے آسمان پر روپ پہلے بادلوں کو شیرتا ہوا سورج مسرک سے تلو ہو رہا تھا خوابوں کے الحمراء پر اجالوں کی شبنم بکھرنے لگی تھی کائنات کے اناثر ترکیبی پر پہلی اوبہام کی کشمکش اور تشنا لبِ الفاظ کی لوح خیالات کو نتک گوئی کا شعور عطا ہونے لگا تھا سورج کی تلو ہونے سے فضائیں رنگ رنگ، ہوائیں جلترنگ اور سنگ سنگ صداوں کی سکوت کو نغمگی ملنے لگی تھی قدرت کا جمال و جلال ستاروں کی ذرکار کلیوں کی طرح ذہنوں کے برگت پر پہلی تاریکی کو صاف اور روشن کرنے لگا تھا پودوں پر پھیلی شبنم کترہ کترہ ہو کر زمین کے بدن میں گستی جا رہی تھی دہلی کا سلطان ابراہیم لودی اپنے ایک مختصر سے لشکر کے ساتھ شکار کی غرص سے آگرہ کے نواح میں ٹہرا ہوا تھا کہ اس کے خیمے میں اس کا حاجب داخل ہوا اور کہا سلطان محترم ایک شخص کسی انتہائی اہم کام کے شرسلہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہے وہ اپنا نام سمر بیگ بتاتا ہے اور اس کا تعلق مالوہ سے ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ پہلے دہلی گیا تھا وہاں جب اس سے خبر ہوئی کہ آپ شکار کی غرص سے آگرہ کے نواح میں ہیں تو وہ ادھر چلا آیا ابراہیم لودی نے اپنی بستر کے نرم و گداز گدے پر پہلو بدلتے ہوئے کہا اسے اندر بیجو میں دیکھوں کون ہے حاجب ایک بار تعظیم کو جھکا پھر وہ مڑا اور ابراہیم لودی کے خیمے سے باہر نکل کیا تھوڑی دربہ سمر بیگ ابراہیم لودی کے اس خیمے میں داخل ہوا ابراہیم لودی نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی اور پوچھا تم کون ہو کہاں سے آئے ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو سمر بیگ نے سنبھلتے ہوئے کہا سلطان محترم میرا نام سمر بیگ ہے اور میرا تعلق مالوہ کی ریاست سے ہے وہاں میں ایک جاگیر کا مالک تھا جو وہاں کے ہندو وزیر مدینی راو نے مجھ سے چین کر اپنے ایک ہندو رشتہ دار کو دے دی ہے ابراہیم لودی نے کہا اگر تم یہ فریاد لے کر میرے پاس آئے ہو تو تم نے ہماقت کی ہے یہ شکایت تمہیں حسن محمد سے کرنی چاہیے تھی جو ریاست مالوہ کا حکمران ہے سمر بیگ نے پرجوش انداز میں کہا سلطان محترم مالوہ کا اصل حکمران مندینی راو ہی ہے اور وہ میوار کے رانہ سانگا کا آدمی ہے اور اس کی اشاروں پر کام کرتا ہے حسن محمود اس کے ہاتھوں کٹ پتلی بنا ہوا ہے سلطان محترم پوری ریاست کا حال انتہائی ابتر ہے ریاست میں ہندو بھوتوں کے حجوم کی طرح دندناتے پرتے ہیں عالی نصب اور عالی لقب لوگوں کا مزاق اڑاتے ہیں ان کے مظالم کے سامنے ہزاروں بچے بلک رہے ہیں سینگڑوں مائیں سسک رہی ہیں ریاست کے اندر کہیں فاقاکش مسلمانوں کی قبریں ہیں اور کہیں بوکوں کی چیتائیں ہر طرف جبر کی ارزانی ظلم کی بختات آگ کے بادل اور خون کی برسات ہے خریہ کریہ بچوں کی چیخیں عورتوں کی آہیں بیواؤں کی آنسوں اور لٹھی اسمتوں کے ملبے ہیں سلطان محترم مالوہ کی ریاست میں حسن محمود بلکل بے بس ہے وہاں مدینی راو کی حکومت ورعونت اور اسی کی عمارت اور سفارت چلتی ہے اس کے حوص در حوص خواہشوں اس کے منافق اندیروں اور اس کے خون آشام ارادوں کے سامنے وہاں کے مسلمان ایک قیامت کے سفر اور خونی آلام سے گزر رہی ہیں سمر بے ایک دم لینے کیلئے رکا پھر جذبات کی روح میں وہ کہتا چلا گیا وہاں کے مسلمان اس انتظار میں ہیں کہ ان کی مدد کو کوئی مسلمان حکمران اٹھے اور افق تا افق بکری تیرگی کی دجیاں سمیٹھ دے بکری ہوئی کرچیوں کو سمیٹھ کر ایک نئے آئینے کو جنم دے مذہب کی اسمت کا پاس لوگوں کی دل کی تمنہ اور مکانوں اور کھیتوں کی طلب بن کر آئے صحبوں کے تہے میں رکھے جرائم چار سو پھیلی جبر کی تعذیریں اور ہر تاغوتی پندے کا خاتمہ کر دے سلطان محترم مالوہ کے لوگوں کی حالت کہت و افلاس کی ماری فاختہ اور ویرانگرگی اس دیئے جیسی ہے جو اپنا خون جلا کر خود ہی چلتا ہے مسلمانوں کے روشن چہروں پر کالک مل کر انہیں پرانی یادوں کے تابوت میں دفن کھیا جا رہا ہے تاکہ وہ خانہ بدوشوں کے ڈیروں کی طرح بکرے رہیں اور قطرہ قطرہ اپنی تنہائی کا زہر پی کر زمین کے فتنوں اور خوص کی آگ کا شکار ہو کر ختم ہو جائیں سلطان محترم مالوہ کے مسلمان کسی جگنوں کسی ستارے اور کسی کرن کی تلاش میں ہیں جو ظلم کے سناٹے اور کرب کے اندیروں میں ان کی زندگی کے افق روشن کر دے مالوہ میں ان کے لئے ہر پیالہ زہر برا جام ہر گڑی شولوں کا آبشار اور ہر سانس حوصناکیوں کا توفان ہے اور کسی ایسے چاراگر کے منتظر ہیں جو ان کی راتوں کی پرخول سے ناٹے میں صبح آزادی کا نور بن کر چمکے انہیں کسی ایسے طبیب کی تلاش ہے جو موت کے لگائی ہوئے زخموں پر مرحم رکھتے ان کی آنکھیں کسی ایسے کیمیاغر کی راہ دیکھتی ہیں جو ٹوٹے خواب کا مسیحہ بن کر آئے اور قلب و نظر کے سہراؤں کو سبزازاروں کا جمال اور ذہن و ضمیر کے گہرے نیلے سمندروں کو بیداری کا احساس عطا کر دے کاش کوئی مرد اہن مالوہ کی فضائی شب کو رخ سہر عطا کرتا کاش کوئی فرزانہ و دیوانہ ماضی کی گیت گاتی فضاؤں کو ان کے گیت اور دخ بجاتی ہواوں کو ان کی گلدرنگ صداوں کو لوٹا دیتا کوئی وہاں کے مکینوں کو آمن و محبت دیتا گھروں کے تاریخ تھاکوں کو روشن کرتا پرحول غلامی قیراتوں کا خاتمہ کرتا سرد فضاؤں کو سکوت و ایمان کی حرارت بخشتا سلطان محترم مالوہ کی مسلمانوں کی حالت ایسی ہے جیسے زمین نے اپنی کوک سے بوسیدہ تابوت اگل دیے ہوں میں آپ سے التماس کرتا ہوں کیا آپ ان کی مدد کیجئے رب عرض و سماوات آپ کو اس کا عجر عطا کرے گا سمر بیک خاموش ہو گیا ابراہیم لوڈی چند ثانیوں تک سر جھکائے سوچتا رہا پھر اس نے سمر بیک کی طرف دیکھتی ہوئے کہا تم مالوہ کے مسلمانوں کی مدد کرنے کا خیال اپنی دل سے نکال دو اگر وہ اپنے آپ کو خود جہنم میں ڈال رہی ہیں تو کوئی انہیں آکے اس گڑے سے بچا نہیں سکتا اور سنو میں مالوہ کے ہم مسلمانوں کی مدد کیوں کر کر سکتا ہوں اگر میں ایسا کرتا ہوں تو میوار کا راجہ رانہ سانگا میرے خلاف اٹھ کڑا ہوگا اور میں مالوہ کے مسلمانوں کی خاطر اس سے طویل جنگوں کا سلسلہ نہیں شروع کرنا سکتا اس صورت میں ہند کے تمام راجہ ہمارے خلاف اٹھ کڑے ہوں گے اور ہمیں دہلی کے تخت و تاج سے محروم کر دیں گے اور پھر تم جانو مالوہ ہماری عملداری سے باہر ایک خودمختار ریاست ہے ہماری حکومت صرف دہلی سے بھیرہ تک ہے اور اس کے اندر بھی سکون نہیں ہے لاہور کا حکم دولت خان گو میرا عزیز اور میرا متحد سبیدار ہے لیکن وہ ہر وقت ایسے ارادوں کو جنم دیتا رہتا ہے جنہیں بہانہ بنا کر وہ ہمارے خلاف بغاوت کڑی کر دے اور ہماری جگہ دہلی کے تخت و تاج پر خود قابض ہو جائے ان حالات میں کیوں کر میرانہ سانگا جیسے تاکتور راجہ سے دشمنی مول لے سکتا ہوں تم مالوہ کے مسلمانوں کی حالت پر افسوس کرنا ترق کر دو ہاں اگر تمہیں اپنی جاگیر کے چین جانے کا صدمہ ہو تو میں تمہیں دہلی یا آگرہ کے نواح میں اس سے بہتر جاگیر دے سکتا ہوں جہاں تم پر سکون زندگی بسر کر سکتے ہو سمر بے کی گردن جگ گئی مایوسے میں اس کی بدن کی شریعہ نے تھن گئی تھی اس کے چہرے پر یاسیت اور نعاسودگی پھیل گئی تھی پھر اس نے کہا سلطان محترم میں کسی جاگیر کا لالچ لے کر یہاں نہ آیا تھا میں تو کسی ایسے مومن کی تلاش میں ہوں جو مالوہ کے مسلمانوں کے لیے زمین کے رنگین اوراک کی بیاس کول دے کاجل کی طرح پھیلتی تاریخی بیشوائیں عطا کر رہے خولناک کو ستم خیز خاموشیوں میں انہیں جرس کاروان کیسی موسیقی دے ان کی سینوں کو چمک اور جبینوں کو نور دے جو مالوہ کی مجبور جوانیوں کی زخمی آہیں سن کر تڑپ اٹھے اور اس کے ذہن اس کی افکار میں ایسی حلچل پیدا ہو جائے جیسے تالاب میں پتر پینک دینے سے ایک حلل و انقلاب جنم لے اٹھتا ہے میں ایسے مومن کو کسی اور سر زمین میں تلاش کروں گا سمربیگ مڑا اور ابراہیم لوڈی کے خیمے سے باہر نکل گیا تھا سمربیگ کا ملازم نصرت اپنے اور سمربیگ کے گوڑوں کی باگ پکڑے ابراہیم لوڈی کے خیمے سے ذرا فاصلے پر کڑا تھا سمربیگ جب اس کے پاس آیا تو نصرت نے بڑی بیتابی سے پوچھا اے آقا کیا آپ سلطان ابراہیم لوڈی سے نہیں مل سکے سمربیگ نے قریب آ کر اپنے گوڑے کی باگ نصرت سے لیتے ہوئے کہا میں اس سے ملا ہوں اس نے رانہ سانگا کے خوف سے مالوہ کے مسلمانوں کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے نصرت کی گردن جگ گئی اور اس نے دکھ سے کہا مدینی راو مالوہ کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک بھوکے گت کی طرح ہے آخر وہ کب تک اپنے گندے پروں کو سمیٹے اور سیاہ گناونی چونس کولے مالوہ کے مسلمانوں کا گوشت نوچتا رہے گا کاش ابراہیم لوڈی سلطانی دہلی ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے فوراں مالوہ کے مسلمانوں کی مدد پر لبے کہتا نصرت چند ثانیوں تک خاموش کڑا رہا پھر اس نے مشورہ دینے کے انداز میں کہا اے آقا کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم یہاں سے سیدھے لاہور جائیں اور وہاں کے حاکم دولت خان سے مدد کی درخواست کریں سمر بیگ نے مایوسی میں کہا دولت خان کے پاس لاہور جانا بیکار ہے اس لیے کہ وہ کوئی خدمختار حاکم نہیں ہے وہ تو صرف ابراہیم لوڈی کی طرف سے پنجاب کا سوی بیدار ہے جسے ابراہیم لوڈی کسی بھی مناسب موقع پر اس عمالداری سے علیدہ و محروم کر سکتا ہے جہاں ابراہیم لوڈی نے انکار کر دیا ہے وہاں دولت خان اس کا ماتحت ہوتی ہوئے ہماری کیا مدد کرے گا چلو اپنے گوڑے پر سوار ہو ہماری منزل اب جنوبی ہند ہے وہاں ہم گجرات کے مسلمان حاکم سلطان محمد مظافر شاہ ثانی سے اس عمر کی شکایت کریں گے مجھے امید ہے ابراہیم لوڈی کی طرح وہ ہمیں مایوس نہ کرے گا دونوں اپنے گوڑوں پر سوار ہوئے اور دریائی جمنا کے کنارے کنارے انہوں نے اپنے گوڑوں کو سرپٹ دوڑا دیا تھا دوپہر کے قریب جب سمربیگ اور نسرت اپنے گوڑوں کو درختوں کے گھنے جنگل کے اندر سے گزرتی ہوئی چہرہ پر سرپٹ دوڑا رہے تھے تو دفتن انہوں نے ایک ساتھ اپنے گوڑوں کی باگیں کھینچ کر روک لیا تھا فضاء کے اندر ایک سنسناہت تاریف ہوئی تھی اور ایک ساتھ کئی تیر سنسناتی ہوئے ان کے چاروں طرف زمین میں پیوست ہو گئے تھے پھر ان کے دیکھتی ہی دیکھتے درختوں کی اوڑ سے کئی سوار نمودار ہوئے اور ان دونوں کو چاروں طرف سے گھر لیا سمر بیگ اور نسرت دونوں نے اپنی تلوانی بے نیام کر لی تھی پھر سمر بیگ نے اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی اور جب اس نے دیکھا کہ ان دونوں کو گیرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے تو اس نے انتہائی بے بسی سے کہا نسرت نسرت اپنی تلوانی نیام میں کر لو اس قدر سواروں کے ساتھ مقابلہ کر کے اپنے ساتھ میں تمہیں بھی ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہتا شاید قدرت کو منظور نہیں کہ ہم جنوبی ہند پہنچ سکیں دونوں نے اپنی تلوانی نیام میں کر لی ان کے اس رویے کے دیکھتی ہوئے کچھ سوار آگے بڑھے ان کے ہاتھ پاؤں جگڑ کر اور آنکھوں پر پٹیاں باندھنے کے بعد انہیں اپنے گوڑوں پر ڈالا اور وہاں سے کچھ کر گئے سمر بیگ کے ہاتھ پاؤں جب آزاد ہوئے اور اس کی آنکھوں سے پٹھی کھولی گئی تو اس نے دیکھا کہ وہ مالوہ شہر میں وہاں کی ہندو وزیر مدینی راو چندریڑی کے سامنے کڑاتا اور نسرت اس کے ساتھ تھا مدینی راو چند ثانیوں تک دونوں کو کہر آمیز نگاہوں سے دیکھتا رہا پھر اس نے سمر بیگ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کیا تم سمجھ رہے ہو کہ مجھ سے دور رہ کر تم جو چاہو کر سکتے ہو رانہ سانگا نے مجھے اطلاع کر دی تھی کہ میرے خلاف شکایت لے کر تم اس کے پاس گئے تھے مجھے خدشہ تھا کہ وہاں سے مایوس ہو کر تم دہلی میں ابراہیم لودی کا رخ کرو گے میرے خدشہ درست نکلے یقیناً تم وہاں سے بھی مایوس ہو گئے ہو گے یاد رکھو ہند میں اب کوئی ایسی قوت نہیں ہے جو رانہ سانگا کو جنگ کی دعوت دے سکے رانہ سانگا کے اطلاع پر ہی میں نے تمہارے پیچھے اپنی آدمی لگا دیئے تھے جو بالاخر تمہیں پکڑنے میں کامیاب ہو گئے یاد رکھو اب وہ دن دور نہیں جب دہلی کے تخت و تاج کا مالک ابراہیم لودی کے بجائے رانہ سانگا ہو گا مدینی راو زلہ رکھا پھر دوبارہ وہ کہہ رہا تھا شاید ابراہیم لودی سے مایوس ہو کر تم جنوبی ہند میں گجرات کی سلطان مظفر شاہ ثانی کے پاس جانا چاہتے تھے لیکن وہاں سے بھی تمہیں مایوسی ہوتی اس لیے کہ تم جانتے ہو رانہ سانگا ماضی میں مظفر شاہ کو شکست دے کر اسے اپنی علاقوں تک محدود رہنے کا سبق دے چکا ہے اب وہ کبھی رانہ سانگا کی خلاف نہ اٹھے گا اور اگر اس نے کبھی ایسی ہماقت کی تو دنیا کی کوئی طاقت گجرات پر رانہ سانگا کا پرسم لہرانے سے روک نہ سکے گا سنو میں چاہوں تو میرے صرف ایک آبرو کی اشارے سے تم میں موت کے گاٹ اتار دیا جائے لیکن میں تم دونوں کا خون نہ کروں گا تم دونوں کو زندان میں ڈال دوں گا تاکہ وہاں تم دونوں سسک سسک کر اپنی موت کا انتظار کرتے رہو مدینی راو جب خاموش ہوا تو سمر بیگ نے انتہائی غصے اور غزب کی حالت میں کہا مدینی راو میں جانتا ہوں تو ایک بشر گزیدہ انسان ہے لیکن یاد رکھ مجھے ختم کر دینے یا زندان میں ڈال دینے سے مالوہ کے مسلمانوں پر تمہارے ظلم کا یہ قصہ ختم تو نہ ہو جائے گا کوئی مرد حق آفاق پر سنسناتی آندیوں اور خون کے اوراک پر ٹوٹی بجلیوں کے طرح تم پر نازل ہوگا تمہارے کوزے دل کو چکنا چور اور تمہاری اناکی زخموں کو خوب گہرا کرے گا اے غرز کے بندے تیرے مظالم کی یہ پندے ایک روز اپنے انجام کو ضرور پہنچیں گے قسم مجھے اپنے اس رب کی جو ماں کو مامتہ دیتا ہے باپ کو شفقت و وفا عطا کرتا ہے ستم گروہ کی سقع عمال کا خوب احساب لگا لیتا ہے ایک روز وہ تمہارے جبر اور مظالم کے خلاف بھی کسی کو لاکڑا کرے گا اس روز تمہیں زیست بھی صدیوں کے طویل لمحوں جیسی اور تمہاری زندگی راتوں کے دراز گمبیر سائیوں جیسی ہوگی اس روز تمہارے ستم کی آگ اور خون کی بارش خود تمہارے اپنے لیے وبال ہوگی اس روز مالوہ کی شام غریبان کے شفق میں روشن اڑان ہوگی یہاں کی عظیم ماں کی مسکراہت میں سکون ہوگا بچوں کی گنگناہٹ میں آسودگی ہوگی اور دلہنوں کو اپنے سحاک پر فخر ہوگا مدینی راو اس وقت سے ڈر ان لمحات سے خوف کا جب کوئی مرد مومن لوہ کلم کا امین بن کر اٹھے گا تیری قضا کے ہر حسار کو اور تیری موت کے ہر گاٹ کو فنا کر دے گا اس روز تو ہی نہیں تیری عجل کا دل بھی تلترانے لگے گا مدینی راو نے سمر بیگ کی پوری گفتگو نہ سنی اور چلاتی ہوئے کہا انہیں لے جاؤ اور زندان میں ڈال کر ان پر سخت پہرہ لگا دو محافظ حرکت میں آئے سمر بیگ اور نصرت کو پکڑ کر باہر لے گئے اور یوں ان دونوں کو مالوہ کی زندان میں ڈال دیا گیا تھا موسیقا